موسیقی وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِنُوا يَا فَتَحٍ رَبِّيَسْرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِنُوا يَا فَتَحٍ اللهم یا معلم ابراہیم علمنا وَيَا مُفَهِمَ سُلَيْمَانَ فَهِمْنَا اللهم یا معلم ابراہیم علمنا وَيَا مُفَهِمَ سُلَيْمَانَ فَهِمْنَا اللهم یا معلم ابراہیم علمنا وَيَا مُفَهِمَ سُلَيْمَانَ فَهِمْنَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَالِمُ الْحَكِيمِ دوستو یہ جو پاکیزہ کلام آپ کی سامنے رکھا ہوا ہے جس کی ابتداء ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن پڑھنے کا جب ارادہ ہو تو اعوذ باللہ یہ واجب ہے اور اعوذوں کا ثبوت خصوصی طور پر قرآن پڑھنے کے موقع پر یہ بسم اللہ والی حدیث پر مقدم ہے آپ چونکہ علماء ہیں ہر شان والے اور اہم کام کو عمل کو شروع کیا جائے تو بسم اللہ سے شروع کیا جائے لیکن یہ چونکہ حدیث ہے یہ ذنی ثبوت ہے قطع الدلالت تو ہے لیکن احادیث اخبار احاد جتنی حدیثیں ہوتی ہیں اخبار احاد وہ ذنی ثبوت ہے ان کا ثبوت قطعی نہیں ہے جب قطعی نہیں ہے تو فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ قطع السبوت بھی ہے قطع الدلالت بھی ہے اس لیے یہ اس حدیث سے مستثنہ ہے کہ بسم اللہ سے پہلے یہاں اعوذ باللہ کا حق ہے کس کو سمجھ میں آگیا آپ تو کتابوں میں تو پڑھتے رہتے ہیں اس لیے آپ کی کتابوں کی ابتداء تو بسم اللہ سے اس حدیث کراتے ہیں لیکن یہاں پر بسم اللہ پیچھے رہ گیا قرآن جب آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ قرآن میں سے نہیں ہے یہ قرآن پاکی آیت تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ بسم اللہ پر اور قرآن پر مقدم ہیں فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَإِذَا عَرَدْتَ قِرَاتَ الْقُرْآنِ قِرَاتِ قُرْآنَ جب آپ کا ارادہ ہو تو فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اعوذ باللہ ضرور پڑھ لو کس کو مسئلہ سمجھ میں آگیا اس حدیث کو ہم نے یہاں پر مؤخر کر لیا اور عوذ باللہ والے اس کو مقدم کر دیا چونکہ حدیث زنی و ثبوت ہے حدیث زنی و ثبوت ہے اور قطع و دلالت تو ہے ٹھیک ہے اس میں اور کوئی احتمالات ہے ہی نہیں بسم اللہ شروع کر لو اپنے معنی پر قطعی طور پر دلالت کر رہا ہے لیکن یہ کہ ثبوت ہے حدیث کا ثبوت وہ زنی ہے اور فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ اللہ آپ کا بھالا کرے قطع و ثبوت بھی ہے قطع و دلالت بھی ہے قطع و ثبوت بھی ہے اور قطع و دلالت بھی ہے اس لئے عوذ باللہ اللہ آپ کا بھالا کرے یہ مقدم ہوگا یہ مسئلہ حل ہوگی ہے یا میں اس میں کچھ اور گفتگو کروں اس لئے اس کو سمجھ رہو دوسرا یہ کہ فائدہ قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اس کا جو یعنی جزا جو مؤخر ہے مؤخر اس کا مقدم ہے اور جو اس کا مقدم ہے وہ مؤخر ہے مؤخر ہو مقدمون وہ مقدمو ہو مؤخرون سمجھے اس لئے کہ ان ضربتنی ضربتوں کا آپ ماریں گے آپ کا مار پہلے ہوگا میں تو دوسرے نمبر پر جزا مؤخر ہے ضربتوں کا میں بعد میں آپ کو ماروں گا پہلے آپ پہل کر کے پٹھائی کرے مجھے لیکن یہاں اللہ کی شان ہے کہ جو جزا ہے وہ مقدم ہے اور جو شرط ہے وہ مؤخر ہے لفظی طور پر تو اذا قررت القرآن شرط مقدم ہے اور فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ جزا ہے جزا مؤخر ہے لیکن مانوی طور پر اس کا مطلب پھر آپ کیا ترجمہ کریں گے یہی ترجمہ کریں گے جب قرآن پڑھ لو اور اس کے بعد فوراً اعوذ باللہ پڑھ لو آپ اردو سمجھتے ہیں جب قرآن پڑھ لو تو قرآن پڑھنے کے بعد پھر فوراً اعوذ باللہ پڑھ لو تو یہاں تو وہ چیز نہیں ہے اس لئے میں نے ارز کیا کہ مؤخر ہو مقدمون اس کا جو مؤخر ہے وہ مقدم ہے وہ مقدمو ہو مؤخرون اور مقدم اس کا مؤخر ہے آئیہ مسئلہ سمجھتے ہیں لہذا اعوذ باللہ جو جزا ہے یہ مقدم ہوگا اور ترجمہ آیت کا یہی ہے کہ ترجمہ نہیں کہنا ترجمہ کہنا اس کا ذرا خیال کر لینا سمجھے ترجمہ بھی نہیں کہنا ترجمہ کہنا اس سے پہلے جتنا اگر آپ کہتے رہے توبہ کرو اس سے آج کے بعد اس سے توبہ کرو آپ کو مسئلہ سمجھا گیا تو اب ہوگا کہ وہی امام بخاری کی پھر بات ہوگی امام بخاری رحمت اللہ نے فرمایا اس کا مقدم اور مؤخر یہ مقدم مؤخر ہے مؤخر اس کا مقدم ہے لہذا اذا اردت القرآن قرآن پڑھنے کا جب ارادہ کر لو تو قرآن پڑھنے سے پہلے پہلے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ کی پناہ میں آجاؤں آپ کو اردو سمجھ میں آگئی یہ کوئی مشکل تھوڑی ہے بلوچی ہو تو پھر آپ کو سمجھ میں نہ آجائیں ہی اردوے پھر پورے قرآن کے اندر اعوذوں کا قانون یہ ہوگا اعوذوں کا قانون پورے قرآن میں ہوگا کہ اعوذوں کے بعد با آئے گا با جس پر داخل ہوگا وہ بڑا پیارہ ہوگا اور من آئے گا اور اگر من نبی آجائے تو ہم نکالیں گے من آئے گا اس کا جو مدخول ہوگا وہ بڑا زلیل قسم کا ہوگا بس بات ختم پورے قرآن میں اعوذ جو آجائے گا اس کے بعد با آجائے گا جس کی آپ پناہ لے رہے جس کی پناہ میں آپ آجا رہے وہ انتہائی قیمتی ہوگا اور جس چیز سے پناہ مانگ رہے کہ اس سے بچاؤ ہمیں وہ بہت زلیل ہی ہوگا اب آپ دیکھیں اعوذ باللہ ہے با اللہ آپ کا بھلا کرے اس کا مدخول اللہ ہے اللہ جیسے پیارا ہی نہیں ہے اور من کا مدخول شیطان ہے اس جیسے خنزیر کوئی نہیں اب یہ پورے قرآن میں اسی طریقہ بڑھ ہوگا آئے مثلا پھر اعوذ و قرآن کے سلسلے میں بسم اللہ پر مقدم ہے یہ دو باتیں ہوں گے تیسری بات کہ اعوذ و مقدم ہے بسم اللہ پر کیوں اس لئے کہ تعوض کے اندر دفع مذررت ہے اور بسم اللہ کے اندر جلب منفعات ہے دفع مذررت جلب منفعات پر مقدم ہوگا آپ جلب منفعات نہیں سمجھیں گے تو اتنا تو سمجھیں گے نقصان سے بچنا ضروری ہے اور فائدہ بات میں حاصل کرو فائدہ کے حاصل کرنے سے پہلے پہلے نقصان سے بچو آئے سمجھیں یا یہ کہہ دو کہ نفع حاصل کرنے سے پہلے حصول منفعات سے پہلے دفع اپنا ضروری ہے دفع 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 ضروری ہے اعوذ باللہ کے اندر دفع ہے بسم اللہ کے اندر حصول منفعات ہے اعوذ باللہ میں دفع مذررت ہے چور جب کسی گھر میں داکہ ڈالتا ہے وہاں سے سونا لینا ہے اس کو چاندی لینا ہے پیسے اس کو لینا ہے یہ جلب منفعات ہے حصول منفعات ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو پہلے اپنے مذررت دفع مذررت سوچنا چاہیے کہ کہاں سے جاؤں پکڑا نہ جاؤں کہیں گولی مجھے نہ لگ جائے دفع مذررت ضروری ہے اس لئے عرب لوگ کہتے ہیں فقر فی الخروجی قبل الولوجی بولو فقر فی الخروجی قبل الولوجی کسی جگہ داخل ہونے سے پہلے نکلنے کا سوچو کہ داخل تو ہوں گے لیکن نکلو گے کیسے اس لئے دفع مذررت کو پہلے سوچنا ہے اور اگر یہ نہیں سمجھتے تو کپڑے کے گند کو پہلے دھو یہ دفع مذررت ہے اور اس کے بعد خوشبو باند میں لگا اگر پہلے سے پہخانہ ٹٹی لگی ہوئے اس پر خوشبو لگانے کا فائدہ کیا ہے آپ کو مسئلہ سوئے میں آگیا اس لئے اعوذ و مقدم ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لہذا تعفض کو مقدم رکھا جائے گا کہ شیطان وہ اس کے حملوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے گا کچھ بڑا لہذا بسم اللہ والی حدیث وہ حدیث تو ہے لیکن یہ کہ اعوذ کو ہم مقدم رکھیں گے اور چونکہ یہ قطع ثبوت اور قطع دلالت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان بھی فعلان ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اعوذ باللہ کے اندر بھی فعلان بھی ہے اور فعیل بھی ہے بسم اللہ کے اندر فعلان بھی ہے اور فعیل بھی ہے لہذا آپ یہ کہیں گے اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی الفرار من الفعلان الالفعلان ایک فعلان سے بھاگنا دوسرے فعلان کے پاس فعلان شیطان ہے اس سے بھاگو الالفعلان الرحمن کی طرف دوسرا ربط کیا ہوگا دوسرا ربط الفرار من الفعل الالفعل ایک فعل سے بھاگنا دوسرے فعل کی طرف وہاں پر وہ رجیم ہے اس سے بھاگنا رحیم کی طرف اب رب تو سمجھ میں آئین ہی ہے تو ایک جگہ سے آپ بھاگیں گے دوسری جگہ جاں کر کے پناہ تو لیں گے تو ایک فعلان سے بھاگنا دوسرے فعلان کے پاس ایک فائل سے بھاگنا دوسرے فائل کے پاس سبحان اللہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگیا وہ فعلان فی لانت ہے یہ رحمان یہ فعلان فی رحمت ہے اس کی شیطنت کی انتہانی وہ شیطنت خباست اور اس کی رحمتوں کی انتہانی وہ مبالغ فی شیطنت ہے شیطان اور یہ مبالغ انتہاکب مبالغ فی رحمت ہے رحمت میں وہ مبالغ فی رجم ہے اور یہ مبالغ فی رحمت ہے رحیم قرآن کے اندر رجیم جہاں بھی آئے گا زیادہ تر اس کا معنی قتل کے لیکن یہاں پر یہ لانت کے معنی میں ہے اور اسی طرح تیر اندازی کے معنی میں ہے برا بھلا کے معنی میں ہے رجم رجم قتل کے معنی میں زیادہ تر قرآن میں آتا ہے اِنْ يَذْهَرُوا عَلَيْكُمْ اگر ان کو پتا چلے گا تمہارا کہ تم کون ہو موہد ہو تو یرجمو کون تمہیں جان سے مار دیں گے رجم قرآن میں قتل کے معنی میں لیکن شتم کے معنی میں برا بھلا برا بھلا کہنا کسی کو گالیاں دینا لَاِلَّمْ تَنْتَهِ لَا أَرْجُمَنَّكَ میرے پیارے ابراہیم تمہارے بیٹا تو ہو لیکن ہمارے معبودوں کو اگر برا بھلا کہنے سے باز آپ نہیں آئیں گے تو برا بھلا کہیں گے ہم آپ کو یہاں قتل نہیں ہے یہاں رجم جو انہیں شتم کے معنی میں اور رجم کا معنی لعنت کے بھی آتا ہے یہ رجیم یہ مرجم کے معنی میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الملعون شیطان ملعون سے رجم کا معنی لعنت کے بھی آتا ہے لہذا ہم رجیم مرجوم یعنی ملعون ملعون کے معنی میں اور رجم کا معنی تیر اندازی ہے تو اس کو بھی جتنا تیر آپ مارتے ہیں تو اسے تو کوئی بھی نہیں مارتا اپنی زبانوں کی تیروں سے ہم جس طرح اس کو تیر مارتے ہیں اس کو کون مارے آیا سویوں نہیں مجھے حضرت انسان پر فیلو بدتو خود کرے لانت کرے شیطان پر برائی تم خود کرو اور لانت مجھے کرو انسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر فیلو بدتو خود کرے لانت کرے شیطان پر اور رجم کا معنی زن کے معنی میں بھی آتا ہے رجم کا معنی زن گمان کے معنی میں سَيَقُولُنَ سَلَاسَتُ الرَّابِعُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُنَ خَمْسَتُنْ سَادُسُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمَمْ بِلْغَيْوِمْ ایسے ہیں اٹھکل پچو کی باتیں گمان کی باتیں ہیں شیطان کے دو وزن ہیں ایک شیطان کا وزن ہے فعلان اس وقت الف نون زائدتان ہو گیا نون کو ہم نے زائد قرار دی شین یا اور طوا یہ اصلی ہو گئے یہ شات یشی تو اس کا معنی جلنے کے آدم کا جنت میں جانا اور آدم علیہ السلام کے اولاد کا جنت میں جانا اور اس کا جہنم میں جل جانا اور ان کے آدم علیہ السلام کی اولاد کو دیکھ کر کے تو یہ جلتا رہتا ہے مستخل کی یہ جنت جا رہے ہیں میں ظلیل ہو گیا یہ شات یشی تو سے اس وقت ہوگا فعلان اگر آپ وزن اس کا نکالیں گے تو شین یا اور دعا یہ اصلی حروف اس کے ہوں گے اور ایک ہی ہے کہ شیطان کا وزن آئے گا فیعال فیعال اس وقت شین طوا اور نون یہ اصلی ہوں گے اس کا منعات دوری بہت دور یہ اللہ کی رحمتوں سے اور جنت سے اور اللہ کی خوشنودی سے یہ بہت ہی دور ہے تو آپ کی مرضی ہے کہ شات یشی تو سے اس کو کہہ دو یا شتن یشتنوں سے کہہ دو شین یا اور طوا اس وقت جلنے کے معنی میں شین طوا اور نون اس وقت دوری کے معنی میں اللہ کی رحمتوں سے یہ دور بھی ہے اور اللہ کی خوشنودی سے دور بھی ہے جنت سے بھی دور ہے اور ہماری محبتوں سے بھی یہ دور ہے یہ لانتوں کے قریب ہے آپ کو آئے ہیں مسئلس میں یہ ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں اللہ سے پناہ نہیں مانتا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں من الشیطان الرجیم شیطان ملعون سے شیطان مردود سے یہ مردود خود لانت کا معنی ہے لانت کا معنی ہے دھوتکار نہ کسی کو جو اردو والے کہتے ہیں کہ شیطان مردود دھوتکارہ گیا ہے وہ سبق آپ کا اب تک اصل شروع نہیں ہے آپ لوگوں میں جو بازوک لوگ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ کون ہیں اچھا بازوکیں اے اللہ آپ کی پناہ میں آ جاتے ہیں شیطان مردود سے شیطان ملعون سے یا اللہ آپ ہی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اے اللہ آپ کی رحمتوں کی دامن کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اس لئے کہ بسم اللہ کا باہ آتا ہے الٹساق الٹساق کے لئے آپ کی رحمتوں کی دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اے اللہ رحمت فرما ہم پر کھول دے یا اللہ کھول دے علوم کا دروازہ رحمتوں کا دروازہ جو سور فاتح میں ہے اور نجات دے دے ہمیں گائیں کی عبادت سے اور آل عمران عیسائی آل عمران جو عیسائی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی عبادت سے جیسے کہ نصارہ اور عورتوں پر ہمیں ظلم کرنے سے بچا دے اے اللہ دسترخام پر لڑنے سے بھی ہمیں بچا دے سور مائدہ اے اللہ جانوروں کو غیر اللہ کی نام پر کرنے سے بچا دے جیسے کہ سور انام اے اللہ ہمیں اصحاب العراف میں سے نہ بنا دے یا اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ کافروں سے لڑیں اور غنیمت بھی حاصل کریں انفعال حاصل کریں اس وقت لڑیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں جب وہ توبہ کریں ایسے جیسے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کر دیا تو پھر ہم ان کو یہ کہ چھوڑ دیں اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما دیں جیسے کہ حضرت حود علیہ السلام کو صبر آپ نے دے دیا یوسف علیہ السلام کو اپنے صبر دے دیا اپنے تسبیح کی توفیق دے دے جیسے کہ راد آپ کی تسبیح کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام آپ کی تسبیح کرتا ہے ہمیں تقذیب والوں میں سے بچا دیں اے اصحاب حجر نے آپ کی تقذیب کر دی رسولوں کی تقذیب کر دی اے اللہ ہمیں ہمارے ہدایت کی باتیں بتا دیں تیری رحمتوں سے کوئی دور نہیں ہے جیسے کہ مکھی کو تو اچھی اچھی ان کے طرف شہد کی مکھی کو نحل کو ان کی رہنوائی کرتا ہے یا اللہ روحانی سیر ہمیں کرا دے جیسے پیارے محمد کو جسمانی روحانی سیر آپ نے کرا دیا ہمارے دلوں کو مضبوط کر دیں جیسے کہ اصحاب قیف کی دل کو مضبوط کر دیا اما مریم کے اور طوحہ محمد رسول اللہ اور انبیاء پیارے پیون دوسر دیگر انبیاء علیہ السلام اور حجاج کے دلوں کو جیسے آپ مضبوط کرتے ہیں اے اللہ جیسے کہ مومنین مومنین کے مومنوں والے صفات ہمیں پیدا فرما دے اس ایمان کے وجہ سے ہمارے دلوں میں نور پیدا فرما دے اس قسم کا نور ہو کہ حق اور باطل کہ درمے میں فرق کر لے اے اللہ شعرہ سے ہمیں بچا دے اے اللہ ہمیں کم از کم اتنی تو سمجھ دے دے جیسے کہ شعرہ آپ کی تقزیب کرتے جھوٹ بولتے رہتے لیکن نمل اور ہود ہود جھوٹ نہیں بولتے اس قسم کی صبر عطا فرما دے جیسے بوسیٰ علیہ السلام کو صاحبی قصص کو بیس پاروں کا ربط میں نے آپ کو بتایا آپ کو کچھ پڑھا صاحبی قصص جو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرح ہمیں ڈٹنے کی توفیق نصیب فرما دے تاکہ ہم شرک کے جالیوں کو شرکی جالیوں کو اور شرکی مکڑیوں کو اٹھا کر کے پھینک دیں غلب ہمیں ایسے دے دے جیسے کہ قوم روم مغلوب تھے لیکن آپ نے ان کو غلب حکمت وہ عطا کر دے کہ لکمان علیہ السلام کو جو آپ نے عطا کر دی ہمیں اپنے اصحاب سجدہ میں سے بنا دے احضاب سے ہمیں اللہ احضاب کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے ہمیں ناقدر نہ بنا دے جس طریقہ پر یہ کہ قوم سبا نے آپ کی نعمتوں کی ناقدری کر دی یا فاطر السماوات آسمان و زمین سور فاطر آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے ہمیں اس قسم کی استقامت عطا فرما دے جیسے کہ سید المرسلین صاحب یاسین یاسین کا ترجمہ سید المرسلین سید المرسلین ہماری صفوں میں اتحاد ہمیں ایسے صفیں ہمارے بنا دے جیسے فرشتیں آپ کی عبادت و صافات صفت صف آپ کی عبادت کر لیتے ہیں ہمارے دنوں کو صاف کر دیں جیسے اس لئے کہ تو صادق بھی ہے اور تو مسدوق بھی ہے اور زمر جنت ہمیں بنا دے زمر جہنم ہمیں نہ بنا دے اے غافر الزمب زنوبیں توبوں کو قبول کرنے والی ذات ہماری توبہ کو قبول کر دے اے اللہ قرآن کی تفصیل آیات سے السجدہ اس کو سور فسلت کہتے ہیں عرب لو تفصیل آیات سے قرآن کے کلام مفصل سے ہمیں استفادی کی توفیت اور ہمارے معاملات کو شورہ میں بنا دے کہ ہم ایک دوسرے کی قدر کریں مشورہ کریں جیسے صحابہ کیا کریں دنیا کی جھوٹیں ان سے ہمیں بچا دے زخرف سے بچا دے اصحاب الدخان جیسے لانت ہم پر نہ ہو جاسیہ والوں کی طرح ہم نہ ہو گھٹنوں کے بل جو زلیل ہوں گے جو ٹیلوں کے رہنے والے جو آقاف تھے اے اللہ ان جیسے عذاب بھی ہم پر نازل نہ کر دے خدا یا ہمیں سور محمد رسول اللہ کے نقشے قدم پر چلا دے سورة القتال اس کو سور محمد کہتے ہیں محمد فتح ہمیں ایسی عطا فرما دے جیسے محمد کو عدب کی توفیق محمد کے میں عطا فرما دے ایسا نہ ہو کہ حجرات دیواروں کے پیچھے سے جا کر کے آپ کو اس طریقے اور بے عدوی کر کے آپ کو آواز دیتے ہیں قرآن کے عظمت رکھتے ہوئے اللہ قرآن ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے پروائے اردگار زاریات ان ہواوں سے ہمیں ہلاک نہ کر دے باقی قوموں کو اپنے ہلاک کر دیا سبر عطا فرما دے جیسے صاحبِ تور کو اپنے عطا فرما دے ہمیں اس نجم کی طرح بنا دے ان تاروں کی طرح جو اپنے روٹ پر سیدھا چلتے ہیں کبھی اپنا روٹ بدلتے نہیں یا خدا یا توحید پہ بھی ہمیں اسی طریقے اور رکھ لیں ہم کبھی اس میں کمپرومائز نہ کریں کبھی کسی سے کوئی صلح نہ کر دیں اے پروردگار آپ قیامت کی آمت سے پہلے پہلے یہ قیامت قمر سمجھے انشقاق قمر اور اسی طرح قیامت قیامت کی آمت سے پہلے ہماری دستگیری فرما دے رحمتیں تیری متوجہ ہو جائے پھر واقعہ پھر قیامت اور پھر قیامت سے ہمیں بچا دے اس کے حول نہ کیوں سے ہمیں بچا دے پروردگار ہمارے دلوں کو سخت کر دے مضبوط یہ تا فرما دے کہ حدید بھی ہوں اور شدید بھی ہوں تاکہ آپ کے دشمنوں سے نڑڑے یہ مجادلہ ہو گیا اور ان کا وہی حشر کر دیں جس طریقہ مدینے سے ان کو جلاوتن کر دیا گیا امتحانات میں ہمیں کامیاب کر دیں جیسے کہ آپ نے یا کے صحابوں کے امتحان میں کامیاب سور ممتہنہ اور ہماری صفح مجاہدین کی اس طرح ہوں جیسے کہ صحابے کے صورت صفح آگیا پروردگار ہمیں یہ ہے کہ جمع اور عیدین میں جیسے نمازوں میں جمع کرتے ہیں باقی دنوں میں ایسے جمع کر دوں اور اللہ ہمیں منافقین سے نفاق سے ہمیں بچا دے پروردگار ہمیں آخرت کے نقصان سے بچا دے تغابن جس کو کہتے ہیں غبن تغابن نقصان سے ہمیں بچا دے پروردگار عورتوں پر ظلم کرنے سے ان کو طلاق دینے سے ہمیں بچا دے بے جان طلاق قسم کے اور حلال و حرام کا مالک تو ہے ملک تیری حکومت میں ہے تیرے قبضے قدرت میں ہے کلم بھی کلم کا مالک بھی تو ہے قیامت کا مالک بھی تو ہے ظلم آرج بھی تیری ذات ہے ہمیں صبر دے دے جیسے نو کو اپنے صبر دے دیا اے پروردگار جنات کی طرح بدماشوں کی طرح نہ کر دیں ہاں جو ان میں سے مسلمان ہو گئے انہیں کے راستے پر ہمیں چلا دیں مضمل اور مددسر کے نقش قدم پر ہمیں چلا دیں قیامت کے حولناکیوں سے بچا دیں انسان کامل صورت الدہر کو کہتے ہیں انسان کامل ہمیں بنا دیں اے مرسلات نرم ہواوں کا مالک اے اللہ نرم ہواوں کا مالک اے اللہ قیامت کا مالک نبا قیامت ہے قیامت کا مالک ہمارے روحوں کو بچا دیں جیسے کافروں کے روحوں کو سختی سے نکالا جاتا ہے نازعات اس طریقہ پر ہمیں نہ کر دیں پروردگار ہمیں غریبوں کے سامنے مو چڑھانے سے بچا دیں عباس و طواللہ قیامت کی عمد سے پہلے جبکہ سورج کو لپیٹا جائے آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے عزت سمام فترت ناب طول کے اندر کمی سے ہمیں بچا دیں اور اسی طریقہ پر اللہ یہ کہ زمین کے پھٹنے سے آخرت سے پہلے ہمیں بچا دیں اے بروج کا مالک آسمان کا مالک تو ہماری دستگیری فرما دیں اے تارک کا مالک وہ جو تارہ چلتا ہے اے تارک کا مالک تو ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم آپ کی تسبیح کریں سب بیسم ربی کلالہ غاشیہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اے اللہ قیامت کے فجر سے اور صبح سے پہلے پہلے ہماری حفاظت فرما دیں ہمیں صاحب البلد الامین جو محمد الرسول اللہ ہے اے اللہ ان کے نقشے قدم پر ہمیں چلا دیں پروردگار ہمیں شم سے ہدایت ہمیں اتا فرما دیں رات کی تارکیں کفر کی تارکیں سے بچا دیں اور سورج کی یہ ہے کہ اس میں کیا کہتے ہیں دوپیر کی روشنیاں جس قسم کے ہیں اس طرح ہدایت کو واضح کر دیں ہمارے سینوں کو ہمارے کول دیں سورت علم نشرہ لگا ہمارے سینوں کو بھی کول دیں زیتون اور انجیر سے جیسے جسمانی جسمانی تو صحت اتا فرماتا ہے اور اس سے روحانی آپ نے جیسے فیوز پہنچا ہے ہمیں پہنچا دیں تیرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے بستہ خون کو بستہ خون کو بھی تو انسان بانا دیتا ہے پروردگار تو نے کرم کر دیا کہ ہمارے لئے شب قدر میں کتاب اتار دیں ہمیں بجینہ ہم بجینہ کے قدر کرنے والے ہمیں فرما ہمیں توفیق نصیب فرما دے کہ بجینہ کے قدر کرے قیامت کے زلزلوں سے پہلے قیامت کے زلزلوں اور گھوڑوں سے ککم تر تو ہمیں نبا نہ دے جو گھوڑے اپنے مالک کی ناقدری نہیں کرتے والعادیات زبن قیامت کے آمد سے پہلے رہنمائی فرما دے ہمیں اپنے کسرت پر ہمیں بچا دے کہ اس پر ہم نازان نہ ہو جائے زمانے کے حوادثات سے ہمیں بچا دے غیبت سے اور چوہل خوری سے بچا دے اصحاب الفیل کے غرور سے ہمیں بچا دے جیسے قریش کی زستگیری فرما دی اسی طریقہ بل معمول قسم کی چیزوں میں بخیل بھی ہمیں نہ بنا دیں ہم لوگوں کو دیا کریں خیر کسی رتا فرما دیں کافروں سے ہم نے بائیکارٹ کر دیا نصرت تیجری ضروری ہے سورة المصد ان کے گلوں کے اندر پروردگار ان کو پھندہ ڈال کر کے زلیل کر دیں اے اللہ توحید کا اعلان کرتے اخلاص ہمیں عطا فرما دیں باقی جو کچھ سلسلہ ہوگا جس طریقہ برات کی تاریخوں کو لے جا کر کے صبح کی روشن ہی آپ کی ہوتی ہے اے اللہ ہماری دستگیری فرما دیں اے ناس کا مالک اور فلق کا مالک ہمیں دشمنوں کے عذیت سے بچا دے یہ پورا قرآن ہوگی کچھ پھلا پڑا یہ ہے خیر آہستے آہستے پھر انشاءاللہ یہ بلکل آسان یہ بات بھی نوٹ کر لو اس کو بھی نوٹ کر لو ربط منسوس من اللہ نہیں ہے ربط بین العیات و ربط بین الصور یہ منسوس فی الاحادیث بھی نہیں ہے یہ منسوس فی القرآن بھی نہیں ہے ربط یہ زوکی چیز ہے لیکن زوک اصحاب زوک کا زوک کس کا یہ میں نے آپ کو ایک ربط بتا دیا عربی میں اس کو بلکل آسانی سے سمیٹ سکتے جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ میں عربی میں پھر اس کو چند جملوں میں بند کر کے آپ کو دے دوں گا یہ ابتدائی صورتوں کے نام لیکن دو قسم کے نام ہیں ایک نام وہ ہے کہ جو ہمارے قرآن پاک پاک پاکستان سے جو چھپتے لکھے ہوئے ہیں میں اس پر نہیں گیا وہ جو مصحف عثمانی میں جو صورتوں کا نام ہے اس کے اعتبار سے میں نے آپ کو ربط بتا دیا مصحف عثمانی میں جو صورتوں کے اس طریقے برنام ہیں ہمارے قرآن حضراتوں میں ان کی جہالت تو آپ کو بتا دوں گا کہ انہوں نے کیا کیا سے کیا نہیں کیا ہے بہت گربڑ کی ہے ہمارے ہاں نام ہمارے مفسرین بھی ہے وہ ان کا مسئلہ بھی یہ ذوکی چیز ہے مولانا ایک اس کو اس کو یہ ہے کہ نوٹ کر لو یہ ابتداء صورتوں کے اور آخر میں آخر کا انشاءاللہ الگ آپ کو الزالین کو ذالک الکتاب کے ساتھ جوڑیں گے اس کے ساتھ جوڑیں گے ہر صورت کے آخری آخری لیکن آپ کا دماغ جو ہے نا وہ دماغ آپ کا ککڑی کا ہے اس وقت میں نے صرف ابتدائی الفاظ کو جوڑ دی ہے خیر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف تھوڑا سا میں نے اشارہ کر دیا اب مسئلہ ہے اللہ آپ کا بھالا کرے اس سے آپ اعوذ باللہ سے فارغ ہو گئے بسم اللہ پہ آجاؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسئلہ رہ گیا اعوذ باللہ سے آپ فارغ ہو گئے میں نے ارز کیا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے لازم یہ قرآن کیا ہے قرآن کیا ہے ایک یہ ہے کہ قرآن عالمون یہ علم ہے ذالک الكتاب حاج الكتاب اس کے لئے علم ہے اور عالم کے اندر لا يراد فیها المان اللغوی معنی لغوی ان کے اندر ملحوظ نہیں ہوتا کوئی ضروری نہیں ہے یہ علم ہے قرآن دوسرا یہ ہے کہ یہ مصدر ہے غفران فرقان سبحان اس کی طرح مصدر ہے قرآن میں نے ارز کیا کہ علم ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مصدر ہے فرقان سبحان غفران اس کی وجہ پر قرآن پھر قرآن کے اندر غروف اصلی کیا ہے ایک یہ ہے کہ کاف را اور حمزہ قرآن آپ نے ارشاد اس طرف میں پڑھا ہے قرآن اس کا منع خواندن پڑھنا قاف را اور حمزہ یہ اس کی حروف اصلی ہے پھر مصدر آپ نے پڑھا ہے کہ مصدر مبنی للفائل ہوتا ہے یا مبنی للمفعول ہوتا ہے یا یہ مصدر مبنی للمفعول ہے یعنی قرآن مکروون کے معنی میں ہے کاری اللہ ہے پہلا کاری اور مکری اللہ ہے اور قرآن یہ مکروو ہے اللہ کاری ہے یہ مکروو ہے مشکات آپ نے پڑھئے جلد اول کے اندر فضائلِ قرآن جہاں اتقاف کی بحث ختم ہو جاتی ہے مشکات میں فضائلِ قرآن کی لمبی بحثیں ہیں مشکات میں احادیث بہت زیادہ ہیں اس میں ابو حریرہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ قد قرآن طواحہ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بی الف عام آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے ہزار سال پہلے آسمان و زمین کی تخلیق اور پیدائش سے ہزار سال پہلے اللہ نے طواحہ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو فرشدو نے کہا کہ سبحان اللہ توبہ لئمتن ینزلو حازہ علیہا اے خوش قسمتی اس امت کی کہ یہ قرآن ان پر نازل ہو و توبہ لئجوافن تحملو حازہ اور خوش قسمتی ہے اور سعادت ہے ان سینوں کے لئے کہ تحملو حازہ جو اس قرآن کو اٹھائیں گے اور و توبہ لئلسنت تتکلمو بحازہ ان زبانوں کی سعادت ہے اور خوش خبری رحمت کاملہ جو اس قرآن کو پڑھتے رہیں گے سب سے پہلے اللہ نے اس کو پڑھا یہ مشکات میں ہے جلد اول میں توبہ لئمتن ینزلو حازہ علیہا و توبہ لئجوافن تحملو حازہ و توبہ لئلسنت تتکلمو بحازہ مشکوت جلد اول میں ہے تو یہ قرآن کرا یکرو قرآن مکروف کے معنی میں ہے اور کاری اللہ کی ذات ہے فَإِدَا قَرَعْنَا هُوْ فَتَّبِعِ قُرْآنَا اور مُقْرِ بھی اللہ ہے پڑھتا بھی اللہ ہے سَنُقْرِوْ قَفَلَا تَنْسَا ایسا سبق پڑھائیں گے تو قیامت تک آپ بھولیں گے بھی نہیں استاد بھی زبردست ہو اور شاگرد بھی زبردست ہو دونوں کا اپس میں ربط اور تعلق ہو تعلی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے واہ اب مزا آئے گا سبق میں استاد کے افادہ کی طرف توجہ ہے اور شاگرد استفادہ کی طرف توجہ ہے پھر سبق کا کیا کہنا جبریل لے کر پڑھا رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھ رہا ہے کہ کوئی زیر و زبر شد مد چھوٹنے نہ پائے لَا تُحَرِّق بھی لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِقِرَاتِهِ کہ آپ جلد میں اس کی قرات کر رہے ہیں جلدی نہ کرو تیرے سینے میں ہم اس کو جمع کریں گے استاد ہو اللہ جیسے سَنُقْرِوكَ ایسا سبق پڑھائیں گے فَلَا تَنْسَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَتِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ النَّسْقِ مِنَ الْمَنْسُوخَاتِ ہاں منسوخ کریں گے تو وہ اب بھول جائیں گے اللہ نے جس کو نسخ کیا وہ منسوخ مَا نَنْسَقْ مِنْ آیَتٍ او نُنْسِحَا نَأْتِ بِخِیرِ مِنْهَا او مِسْلِحَا منسوخ تو بھول جاتا ہے وہ نسخ کی باس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا مسئلہ استاد اور شاگرد کا دونوں کا تعلق وہ وہاں اور استاد اگر دے رہا ہے یہ دائیں ہاتھیں استاد دے رہا ہے یہ اس طرف ہے تو کیا کیا دے گا پھر تالی بجے گی نہیں استاد دے رہا ہے لیکن یہ غافل ہیں سمجھتا ہے شاگرد تو پھر کیا ہوگا شاگرد لینا چاہ رہا ہے لیکن استاد کا مزہ نہیں ہے تو کہاں سے لے گا استاد بھی دوسرے طرف شاگرد پھر تو بالکل دونوں کے دونوں آپ کو مسئلہ سمیہ آئے نہیں اس لئے استاد ہو رحمان جیسا ہو شاگرد و محمد رسول اللہ جیسا باقی مسئلہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام استاد نہیں ہے جبریل علیہ السلام استاد نہیں ہے جبریل کے حیثیت ایسے جیسے کہ لاؤڈ سپیکر کے آواز میری آواز آپ تک پہنچا دیتا ہے لاؤڈ سپیکر آپ کو نہیں پڑھا رہا میں پڑھا رہا جبریل کے حیثیت یہی ہے آپ کو مسئلہ سمیہ آگیا تو ایک یہ ہے کہ قرآن و قرآن خاندن تو اس کو قرآن اس لئے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی یہ اللہ نے خود اس کی تلاوت کی ہے اللہ نے اس کو خود پڑھا ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں اس کی تلاوت سنائیں گے آیا مسئلہ سمیہ یہ ایک مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ یہ قرآن یکر و قرآن و قرآن سے نہیں ہے بلکہ یہ قرآن جو انہیں قرآن سے ہے قرآن یکرینوں سے ہے اب قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن ہے قرآن قرآن نہیں بلکہ کیا ہے قرآن قرآن اب قرآن کے معنی آتے ہیں ملنے کے ملانے کے جمع کرنے کے اب قرآن جو ہوگا نا قرآن یہ مجموعہ کے معنی میں ہوگا جمع شدہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آیاتوہ مجموعن و مضموعن بعضوہ الہ بعضن آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئی ہیں سورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئی ہیں رکوئے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئی ہیں پارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئی ہیں مزامین ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں تو قرآن کا معنی ہوگا جوڑنے کے ملانے کے قرآن کا معنی ہوگا جوڑنے اور ملانے کے آگئے مسئلہ ہیں مضامین اس کے صورتیں آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں یہ قرآن کا لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا اور ماخذ اشتقاق بتایا کہ کسے اب آجا استلاحی تعریف قرآن پاک کی استلاحی تعریف هو الكتاب المنزل علی الرسول هو الكتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول انو نقلا متواطرا بلا شبہت هو الكتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول انو نقلا متواطرا بلا شبہت نور الانوار میں آپ نے پڑا یہ بینی وی عبارت نور الانوار کی هو الكتاب المنزل علی الرسول جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تئیس سال میں نازل شدہ ہے یہاں منزل ہے لوئے محفوظ سے سماع دنیا پر آیا ہے اس میں منزل ہے نبی پر تئیس سال میں آئے اس میں منزل ہے آپ سمجھ رہے ہیں نزل یونزل تنزیلا اس کا منت تقرار سے تدریجاں تدریجاں آہستے آہستے نازل ہونا تقرار سے تو قرآن تئیس سال میں نازل ہو گیا سماع دنیا سے مکہ اور مدینہ کے سرزمین پر تئیس سال لگے اور لوئے محفوظ سے آسمان دنیا پر دفعتاً واحدةً بیک وقت اس کا نزول ہوا اس لئے قرآن میں دونوں لفظ ہے یومینون بما انزلے لے کا وما انزلے من قبل کا انزال کا لفظ بھی ہے اور تنزیل کا بھی ہے تو تفعیل تقرار پر دلالت کرتا ہے تدریج پر دلالت کرتا ہے اور افعال مرتن واحدتن پر تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں لوئے محفوظ سے آسمان دنیا پر بیک وقت آیا ہے اور آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ پر مکہ اور مدینہ کے سرزمین میں اس کا نزول تئیس سال میں یہ ایک فرق ہے تنزیل میں اور انزال میں لیکن یہ قانون نہیں ہے خیال کر لینا ساتھی قانون نہیں ہے یہ کوئی قانون کل ہی نہیں ہے کہ جس پر آپ ناز کریں کہ یہ قانون ہے قانون نہیں ہے آیت سن لیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَتًا وَاہِدَتًا بیک وقت قرآن کیوں نازل نہیں ہوتا اب ادھر سے نزل ہے اور ادھر سے جُمْلَتًا وَاہِدَتًا کہ اس کو سمجھ میں آگئے اس کو سمجھ رہا ہوں اس لئے قانون نہیں ہے یہ اغلبیات ہے غالب اور اکثر یہی فرق دونوں میں القرآن هو القتاب المنزل على الرسولِ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ المقطوب فی المصائف جو گتوں کے درمیان میں لکھا ہوا ہو مصحف اور مصحف کی جمع مصحف المقطوب فی المصحف جو گتوں کے درمیان میں لیکن ایک چیز نوٹ کر لو جو گتوں کے درمیان میں یہ دو دفتین کے درمیان میں ہو لیکن بلخط القرآنی بلخط العثمانی خط قرآنی کے ساتھ یہ ہے قرآن کا قانون آپ نے دیکھا ہوں گا ملنگو سورة الفاتحة مکیتن وحی سب آیاتن اس کا رسم الخط بالکل الگ ہے پتہ نہیں آپ کے پاس کس قسم کا وہ ہے قرآن پاک ہے سمجھے سورة الفاتحة مکیتن سورة البکرات مدنیتن اس کا رسم الخط الگ ہوتا ہے اور اگلے قرآن کا الگ ہوتا ہے ہونا بھی یہ چاہیے اور اگر کہیں نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے کس کو سمجھ میں آگیا ہے رسم عثمانی پہ بلکہ مزے کی بات آپ کو بتایا قرآن کا جو یہ نقل ہے نا اور مقطوب فیلمسائل یہ اس کی کتابت بھی یہ تواتر کے ساتھ ہے ہم لوگ تو لکھتے رہتے ہیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیمی آپ یہ کر دو الرحمن کے یہاں پر میم کے بعد الف کھنچو جیسے عبد الرحمن ہم کرتے الگ اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے کالہ ہے ہر جگہ پر کاف اور الف الگ اور لام الگ لیکن کالہ ربی یعلم القول میں کاف اور لام ایک ساتھ اوپر کھڑا ہے آپ لوگ اردو سمجھ رہے ہی نہیں سمجھ رہے پورے قرآن میں کالہ کالہ الگ کاف اور الف یہ ایک ساتھ لام الگ لیکن کالہ ربی یعلم القول یہاں کاف اور لام ایک ساتھ ہے کاف کے اوپر کھڑا ہے آپ اردو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا کفرُوا کے واو کے بعد جمع کے بعد الف آئے گا ٹھیک ہے آئے گا لیکن فَبَاعُوا بِغَزَبِنَا لَا غَزَبِنِيَا واو کے بعد کوئی الف نہیں ہے آپ لوگ اردو سمجھ دیں نہیں سمجھتے ہیں ہے وہی جمع ہے لیکن وااں الف نہیں ہے اور پھر کبھی مفرد کے بعد واو کے بعد الف ہے یتلو میں الف آئے گا آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے تو میں نے ارز کیا کہ ایک تو الْمُنَزَلِ الْرَسُولِ تَئِسَ سَالَ مَا اور الْمَكْتُوبِ فِي الْمَسَاحِفِ جو گَتُو میں لکھا ہوا لیکن بِالْخَطِ الْقُرْآنِ خَطِ قُرْآنِ میں بِالْخَطِ الْبَلُوشِی نہیں ہے بِالْخَطِ الْبَنْجَالِ وَبِالْبَرْمِنِ نہیں ہے ہمارے لوگوں نے لکھا تو عربی ستیا ناس کی ہے جو اس وجہ سے یہ پاکستان میں جو رسم الخط ہے اس کو سعودیہ میں مکہ مدینہ میں داخل ہونے کے لئے نہیں چھوڑ دے یہ ہمارے کاتبوں سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں آپ اردو سمجھ دیں نہیں سمجھ دیں یہ جیسے کہ اللہ کے بندے الحمدلللہ رب العالمین آپ کی پاکستانی یہ قرآن یہاں سے نکالوں میں آپ کو دکھاتا ہوں الحمدللہ رب العالمین میں آپ دیکھیں گے لکھاو اللہ یہ سب کوئی سبی قرآن آپ دیکھیں گے نا ماشاءاللہ یہ جو سب سے زیادہ صحیح ہے جو انہوں نے مجھے دی پاکستان میں سمجھیں یہ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین اس کے اوپر لکھاو اللہ یہاں ٹھیرنا نہیں چاہیے الرحمن الرحیم پہ لکھاو اللہ ٹھیرنا نہیں چاہیے مالکی امیدین پہ یہاں لکھا ہوا کہ یہاں ٹھیریں آپ رب العالمین اوپر لکھاو اللہ آپ کیاں لکھاو تو نہیں ہوگا یا ہے ہے نا ہاں بزی ہے اور الرحمن الرحیم پہ لکھاو اللہ یہ وہ جاہل کاتب حضرات ہے جنہوں نے لکھا اور اس قسم کے ہزاروں رسم الخط اس میں غلط ہے یہ مکہ اور مدینہ والے اس میں آپ کو قطع نہیں ملے گا اس کی بنیادی وجہ آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کاری ہے لیکن عالم نہیں ہے لیکن عالم ہے کاری نہیں ہے تو خدا کا غضب ہے اس پر اب ایک ناو جانتا تھا اس نے ناوی قائدہ کو سامنے رکھا کہ قطع اس صفات ان الموصوف چونکہ رب العالمی صفت اللہ کی الرحمن الرحیم بھی اللہ کی صفات ہے لہذا صفات جب تک مکمل ناو مالک یومدین پر مکمل ہو جاتے یہاں تو ٹھہرو اس سے پہلے ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے لا نہ ٹھہرو لا نہ ٹھہرو لا نہ ٹھہرو اب یہ جاہل جو تھا نا یہ جاہل کاری صاحب اس کو اس مولوی صاحب کو تھوڑی سی نعمیر یاد دی کہ قطع صفات عن الموصوب صحیح نہیں ہے اس نے کر دیا لکھ دیا لیکن دوسری قرات کا قانون جو تھا اس سے وہ جاہل تھا قرات کا قانون یہ ہے کہ آیت مطلق موزع الوقف ہے آیت کیا ہے آیت مطلق موزع الوقف ہے آیت جہاں پوری ہو جائے وہاں وقف آپ کر سکتے ہیں وہاں لا 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 کوئی لا نہیں اب یہ بدبخت جو انہیں قرات سے نواقف تھا اب اس صف ایک صف میں آپ پورا بھی بتائیں کہ میں آپ کو نہ بتاؤں کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو یہ وہی اجمیت ہے جو ہندوستان اور پاکستان کی اس طرح یہ ہے کہ کاتبون نے جہالت کا یہ کہ اپنا ثبوت بھی دیا انہوں نے لیکن الحمدللہ قرآن میں تحریف تھوڑی یہ سمجھے یہ تو اپنے اس تجوید کے حوالے سے بتائیں قرآن میں تحریف نہیں قرآن میں کیا ہے الحمدللہ رب العالمین ادھر بھی رب العالمین پڑھا جاتا ہے یہاں تھوڑی ہم نے لکھا رب العالمین آپ سمجھتے لیکن یہ جو جتنے ہی اس قسم رکوع لکھتے ہیں منزل لکھتے ہیں ربع لکھتے ہیں نصف لکھتے ہیں یہ رسم قرآنی میں نہیں لکھنا چاہئے رسم قرآنی میں صرف قرآن ہوگا کون سمجھتا ان بات سمجھ لے نا مولانا اور بعض جگہ ان بد وقتوں نے ایسے وہ وقف لگایا کہ خدا کی پناہ وہ پوری گالی بن جاتی ہے وہ گالی ہے باقاعدہ اس میں اللہ رسول کی توہین ہو جاتی ہے اس قسم کے وقف انہوں نے لگا کہ نہ ہم سے بھی واقف نہیں ہے کہ رات سے بھی واقف نہیں اس لئے آپ تو علماء بنی اسرائیل ہے ان چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ ہونی چاہیے ان چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ ہونی چاہیے جو گتوں کے اندر میں ہمیں لکھا ہوا اللہ آپ قبلہ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ سلم سے منقول ہے نقل تواتر کے ساتھ بلا شبہتن یہ تاقید ہے بلا شبہتن ورنہ یہ کہ آپ کے نور الانوار ورنہ نے کہ بسم اللہ کو نکال لنے کیلئے ایسا مسئلہ نہیں ہے نقل متواتر بلا شبہتن تواتر کے ساتھ اور تواتر بالکل یقین قطعی طور پر اب سمجھ لینا مولانا اللہ کیلئے متوجہ تواتر آپ پڑھتے رہتے کتابوں میں کہ ایک بڑی جماعت نکل کرے اور اتنی بڑی جماعت جن کا جھوٹ پر اور گذب پر ان کا اتفاق اکل اس کو محال سمجھتی ہو یہ متلک تواتر ہے لیکن تواتر کی پھر چار سورت تواتر الاسناد تواتر الاسناد تواتر التبق تواتر التوارس والتعامل تواتر القدر المشترک تواتر الاسناد کسی حدیث کو کوئی ایسی جماعت نکل کرے سند در سند کہ اکل اس کو محال سمجھتی ہوں کی اتفاق کو جھوٹ پر اور تواتر التبق یہاں ہمیں صرف تواتر التبق میں بات کرنی ہے تواتر التبق مولانا اس کو کہتے کہ جماعت در جماعت نکل کر رہے کوئی خاص سند نہیں مولانا علماء بینی اسرائیل مولی منظور رحمد شیخ الادیس مولانا سلیم اللہ خان صاحب شیخ رب حسین محمد حسین محمد حسین دیب قاسم محمد قاسم آن رحمد 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 شاہ شاہ عبد الغنی شاہ عبد شاہ عبد عزیز شاہ عبد عزیز شاہ وری اللہ ابو طاہر محمد رحم الکردی ابو طاہر محمد ابراہم الکردی اپنے والد ابراہم وشاہ صفید احمد محمد ابو محمد عبد عبد شاہ 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 عبد 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 حسین عبد ابو الحسن عبد الرحمن مزفر البغدادی سے اور وہ اللہ کا بھلا کر یہ کہ ابو محمد عبداللہ بن احمد سے وہ ابو عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری سے امام بخاری سے احمد بن اشکاب سے محمد بن فزیل سے عمر اتم القاقہ سے وہ ابو زورہ سے ابو زورہ ابو غریرہ سے ابو غریرہ پیار محمد سے پیار محمد جبریل سے جبریل اللہ سے یہ سند ہے قرآن کی اس قسم کی سند نہیں ہے آپ کو مسئلہ جمعہ گیا یہ میں نے کسی بھی حدیث میں یہاں سے لے کر کہ بخاری کے ہزاروں حدیثیں تیرمیزی کے اس میں کہیں سے اگر کسی راوی کو آپ شاٹ ماریں گے تو محدث آپ کو بتا دے گا کہ ادھر آپ نے شاٹ مارا ہے ایک آپ سے رہ گیا ادھر ادھر آپ نے گڑڑ کر دی قرآن پاک کی اس قسم کی سند نہیں ہے جماعت در جماعت ایک دوسرے سے اگر سورہ فاتح کے اس قسم کی سند آپ بیان کریں آپ نہیں کر سکیں گے سورہ بکرہ کئی جگہوں میں نازل ہو گیا کئی آیتیں کچھ الگ کچھ الگ کچھ الگ اس کے اس طرح سند نہیں ہے یہ تواتر و طبق ہے جماعت در جماعت جمع غفیر اس طرح پڑھتی آ رہی ہے اور یہ تواتر و طبق ہے آپ کے تواتر و اسناد سے بھی زیادہ مضبوط ہے یہ کس کو سمجھا گیا اس لئے قرآن کی ایسی سند نہیں ہے یہ جو کہ جو میں نے آپ سے ارز گیا تواتر و اسناد نہیں ہے یہ تواتر و طبق ہے المنقولن نقلن متواطرن بلا شبہت یہ تواتر و طبق ہے نقل متواطر اور ناراض نہ ہونا یہ جو کلم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے یہ نقل تواتر تواتر و طبق ہے جس طرح قرآن ہے اسی طرح اس کو پڑھتے آ رہے ہیں چنانچہ جو ہمارے حضرات ہیں اہل حدیث کے دو اصول ان سے جب کہا گیا کہ حدیث میں آپ دکھا دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان الفاظ کے ساتھ تو آج تک یہ کہیں بھی نہیں ملا آپ پاس سمجھ رہے ہیں اہل حدیث حدرات بھی خود مجبور ہو کر کے انہوں نے لکھ دیا مَا جَاعَتِ الْكَلِمَةُ تَيِّبَةُ بِرَأَسِهَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ صَحِحٍ کسی بھی صحیح حدیث میں کلمہ نہیں ہے آپ اردو سمجھتے ہیں آج اب حیران ہوں گے کہ پتہ نہیں ہم کدھر آگئے تبلغیوں کے چھے نمبر ہے نا تبلغی کون ہے میں خود تبلغی ہوں ہم سب تبلغی تبلغی جماعت ہمارے اکابرین کے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دیں تو تبلغی والے ماشاءاللہ کلمہ پر محنت بھی کرتے ہیں فیضائل اعمال کی جگہ پر انہوں نے ایک کتاب لائی منتخب احادیث ہے نہیں تو اس میں انہوں نے کیا کر دیا کہ اسمہ ستہ مکبرہ چھے باتیں یہ بھی تبلغی پیغمبر ہیں تو سب سے پہلے جب یہ کتاب آگئی میں نے کہا کہ شاید انہوں نے کہیں سے کسی حدیث سے کلمہ کو لکھا کر بینی ان الفاظ کے ساتھ لیکھا دیکھا لیکے معلوم ہو گیا کہ نرعویڈ میں ننیزم الدین میں وہ پوری کتاب پڑی لیکن یہ ہے کہ نرعویڈ والوں نے اس کو نکالا ہے ننیزم الدین والوں نے نکالا ہے تو جواب میں نے آپ کو دے دیا کیا جواب ہے توا تو رو طبقہ ہے توا تو رو طبقہ ہے جماعت در جماعت یہ جب سمیمیاں گیا ہے تو تیسری چیز بھی سمجھو کہ یہ جو تراویہ بیس رکات ہیں احادیث میں کلام ہے لیکن جب سے امام شافی تیروزی جلد اول میں آپ پڑھیں گے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے ہماری آنکھیں کھلی ہیں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مکہ اور مدینے میں بیس رکات سے تراویہ کم کبھی بھی نہیں دیکھے یہ توا تو رو طبقہ ہے توا تو رو طوارس و تعامل بھی عمل ہے اس پر مستقل توا تو رو کے ساتھ توا تو رو عملی میں مسوا کے جیسے تو رو عملی ہے آپ چاہے کچھ کرے یا نہ کرے لیکن راوڑ میں اتنے مسوا کے بکھتے ہیں کہ ٹرکوں کے ٹرک یہاں جب اجتماع ہوتا ہے تو مسوا کا لے کر کے ٹرک جاؤ پیلو کی مسوا کر کے جاؤ اور اخروٹ والے لے کر کے جاؤ بکھ جائیں گے فورا اللہ تبلغین کو جزا خیر عطا فرمائے کہ یہ حضرات ماشاءاللہ پورا کا پورا اس کا اعتمام کرتے ہیں آپ اردو سمجھتے ہیں یہ مسئلہ ہوگی ہے مولا المنقولن نقل متواترن بلا شبہ تن یاد رہے آپ کو کہ قرآن پاک جو تباتر ہے وہ تباتر التبقہ کے اعتبار سے اور کلمہ تیبہ وہ تباتر التبقہ ہے ہم لوگ طالب میں ہیں ہماری حصیت کیا ہے لیکن یہ سب سے پہلے پندرہ بیس سال پہلے میں نے یہ بات کی میری زبان سے نکلے کی بھئی یہ کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے ہاں ایک دو حدیث ہیں میرے ذہن میں کہ ان میں ہے لیکن ان حدیث میں ان میں کلام ہیں کوئی ان میں سے صحت تک نہیں پہنچتی سندی لحاظ سے نہیں پہنچتی وہ میں دیکھ چکا ہوں آپ سمجھے نہیں سمجھے لیکن صحیح حدیث میں نہیں ہے اس لیے اصل مسلم ہوئی ہے جو کہ ایک اہل حدیث علم نے لکھ دیا مَا جَعَتِ الْكَلِمَةُ تَيِّبَةُ بِرَعْسِحَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ سَحِيْحٍ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر ایک حدیث کے اندر یہ دونوں جز نہیں آئے قرآن میں بھی لا الہ الا سور محمد میں محمد رسول سور فتح میں لا الہ الا سور محمد میں ہے سورة القطال جس کو کہتے ہیں اور محمد رسول سور فتح کے اندر ہے تو یہ تماتر تماتر طبقہ ہے آپ سمجھیں اس کو ذرا یاد رکھیں کلمہ کا بھی اسی طرح ہے قرآن پاک کا بھی اسی طرح ہے تماتر طبقہ سے بہت سی چیزیں اللہ آپ کا بھلا چنانچہ آپ ناراض نہ ہو امام مالک رحمت اللہ کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ ایک قانون کے ہاں یہ ہے کہ وہ تماتر اہل مدینہ یا عمل اہل مدینہ کہ اہل مدینہ میں تواتر کے ساتھ کوئی عمل چلا آرہا اس کو حدیث صحیح پر مقدم رکھتا ہے سب کو سبحان اللہ آپ سمجھے نہیں سمجھے اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب البیتِ ادرا بی ما فی ہے گھر والے جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہے مدینہوں میں ایک عمل ہے جو نبی کے زمانے سے تواتر کے ساتھ چلا آرہا تو ہم اس کو حدیث صحیح پر مقدم رکھیں گے وہ مدینہ والے ہیں آبان سمجھے نہیں سمجھے تو بات تو ان کی مانی جائے گی کہ جو گھر والے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں بات انہی کی اعتبار ہوگا کہ باہر والے لوگ کے کیا ہے یہ اس کو ذرا خیال رہے آپ حضرات کو اور نقل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ قرآن کی تعریف ہوگی مولانا قرآن پاک کا موضوع کیا ہے حضرت اقدس رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ان کے ہم مشہور ہے کہ قرآن پاک کا موضوع ہے توحید قرآن پاک کا موضوع ہے توحید جس پر بات علالت کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باہر اما بات فَيَا أَيُّهَ النَّاسُ وَحِّدُ اللَّهَ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ تمام عبادت کے سر ہے بسم اللہ ہے اچھا یہ بتاؤ کہ بسم اللہ پر زبر ہے یا زیرِ کسر ہے بولو کیا ہے کسر ہے تو اس لئے خیال کر لینا کسر کا مانت توڑنے کے آتا ہے جن کے دل ٹوٹے ہوئے میرے لئے میں ان سے جڑ جاؤں گا باتا علصاق کے لئے لیکن باقہ کسر ہے سمجھیں کسرہ نیچے ہوتا ہے اور کسر کا مانت توڑنے کے آتا ہے جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ کو ٹوٹا ہوا دل چاہیے سمجھتا ہے یہ جو متوازے آجز اور توازو متوازے وہ اللہ سے ملے گا تو حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کیا ہے یعنی قرآن پاک کا موضوع توہید ہی ہے حضرت اقدس مولانا عبداللہ سندی رحمت اللہ علیہ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک کا موضوع انسان بے حیثیت ہے اللہ آپ کو بھلا کرے مکلف ہونے کے قرآن پاک کا موضوع اس لئے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ موضوع ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس کے عوارز ذاتیہ سے بحث کی جائے تو انسان کے احوال سے اور انسان کے علاق کو بھلا کریں کہ ان کے احوال پر کیا حکم مرتب ہوگا اس سے بحث ہوتی ہے قرآن پاک میں اس لئے قرآن پاک کا موضوع انسان بے حیثیت تکلیف من حیث انہو مکلفم بالقرآن انسان ویسے تو علمِ طب کا موضوع ہے لیکن قرآن کا موضوع ہے من حیث انہو مکلفم بھی من حیث انہو مکلفم بھی اور ملہ مارتنگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک کا کوئی خاص موضوع ہے ہی نہیں اس لئے کہ قرآن کے اندر کئی علوم ہیں کئی احکام ہیں علومِ ضروری ہے اس میں بہت سے ہیں اس لئے اس کا کوئی خاص موضوع ہے ہی نہیں اور چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ آیات کے اندر بھی جیسے کہ بعض رات کہتے ہیں کہ ربد کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھیں ارے کیا کر رہے ہیں تُو تو صبح سے کلم یہاں پہ رکھا ہوا ہے آپ تو کبھی نیچے دیکھ بھی نہیں رہے اب بتاؤ یہ تینوں باتوں میں کیا رب تھے آپ کو مسئلہ سمجھ میں ہے نہیں ہے اب یہ بتاؤ کہ یہ تینوں میں کیا رب تھے میں نے ضرورت محسوس کی یہ سو رہا تھا سرخ رومال والے اب تو رومال لپیٹ کر کے رکھا اس نے سمجھے بھئی جن تو اس کو کہا کہ بھئی اللہ کیلئے سو نہیں اور دوسرے کو کہا کہ تُو نے کلم جو نہیں یہاں پہ رکھا ہوا ہے سمجھے تو قرآن ضرورت کے تحت کہیں سفر کا مسئلہ پیش آیا فرمائے دو رکھات پڑھو اور کہیں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بتایا خوف کا دشمن کا مسئلہ آگیا دشمن کا مسئلہ آگیا تو فرمائے کہ دو جماعتیں کرو ایک کو ایک رکھات پڑھا کر کہ وہ چلی جائے دشمن کے سامنے پھر دوسری آجائے جیسے پانچ میں پارک کے اندر آتا ہے اور کہیں کوئی مسئلہ اور پیش آگیا تو اس میں الگ حکم بتایا تو اس طرح ہے جیسے میں نے ضرورتی ادر محسوس کی اس کو اس پہ ٹھوکا اس پہ ضرورت محسوس کی اس کو کہا کلم مو سے تو ہٹا دو اور اس کو کچھ اور ان کا آپس میں ربط نہیں ہے تو قرآن بھی اسی طریقہ برنازل ہوگی آپ کو مسئلہ سمجھا لیا تو حضرت اکدس مولا مارتنگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن تو کوئی خاص اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کسی ایک فن میں تھوڑی ہے ایک فن کی کتاب بلکہ اس میں علوم ضروری ہے مو سے علوم ہے اس لئے اس کا کوئی خاص موضوع ہے ہی نہیں یہ مسئلہ ہو گیا قرآن کی تعریف ہو گئی اور اللہ آپ کو بھلا کری موضوع بھی آپ کو بتا دیا لغوی معنی بھی قرآن کے بتا دیا اور غرض اس کا یہ ہے احکام دینیہ کی معرفت اور اللہ کی رضا اور خوشنودی دنیا اور آخرت کے اللہ آپ کو بھلا کریے کی یہ کہ سعادت حاصل کرنا دارین کے اندر یہ قرآن پاک کا اللہ آپ کو بھلا کرے کیا ہے یعنی غرض ہے اس کے بعد مسئلہ سمجھ لینا چوتھی بات یہ ہے قرآن پاک کے اندر مزامین تو بہت ہے لیکن مزامین رئیسیہ اصولیہ آٹھ مضبون ہے مزامین رئیسیہ بنیادی مزامین وہ آٹھ ہیں توحید ہے رسالت ہے وعید ہے اور وعدیں اور بشارتیں وعد پانچویں قیامت چھٹا ہے جہاد ساتھویں احکام تنظیمیہ احکام نظامیہ آٹھویں جہاد فی سبیل اللہ پھر سے سن لو توحید رسالت وعد وعدے وعد وعید قیامت جہاد احکام انتظامی اور انفاق فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ یہ آٹھ مضمون اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سب کے سب توحید کے تابع ہیں اصل چیز توحید ہے وہ توحید ہمیں پہنچی ہے بیواسطت الرسالتیں رسول پاک کی ذریعے سے رسولوں کے ذریعے سے توحید پہنچی ہے جو توحید مانیں گے ان کے لئے وعدے ہیں اور بشارتیں ہیں اور جو نہیں مانیں گے ان کے لئے وعید ہے جو توحید کو مانیں گے ان کے لئے وعدے اور بشارت ہیں جو نہیں مانیں گے ان کے لئے وعید ہے یہ وعدے اور وعید ان کا ظہور کب ہوگا قیامت کو ہوگا قیامت کے دن ان کا ظہور ہوگا وعدے اور وعیدوں کا اور احکام انتظامیہ کے آپس میں مجاہدین جڑ جائیں جو آپ پڑھتے رہتے ہیں سیاست مدنیہ سیاست المنزل احکام تنظیمہ سے مسلمانوں کو جوڑنا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ خرچے کرنا ہے اور توحید کو جو مانیں گے نہیں ان سے جہاد کریں گے تو دیکھا کہ آٹھ مضامین پل توحید کی تابع ہوگئے توحید ہے رسالت ہے وعد وعید قیامت احکام انتظامیہ انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ تو اصل جو موضوع ہے وہ یا کہ اصل رئیس الرؤوس وہ توحید ہی ہے لیکن بنیادی برحال یہ آٹھ مضامین ہیں ان کو کہا جاتا ہے المضامین الرئیسیہ رئیسیہ بنیادی مضامین اور توحید کے مقابلے میں شرک آتا ہے توحید کے مقابلے میں شرک اور شرک کی کئی صورتیں ہیں ایک شرک فی تصرف ہے شرک فی تصرف شرک فی تصرف یہ ہے ملونا این یا تقید الانسانو ان غیر اللہ یقدر فی الامور اللہ فی فوق العادت ہے شرک فی تصرف این یا تقید الانسانو ان غیر اللہ سبحانہ وتعالی یقدر فی الامور اللہ فوق العادت ہے ما فوق الاسباب بغیر اللہ کی قدرت ہے آسمان زمین ہے بارشیں ہیں آسمان زمین ہے بارشیں ہیں اولاد ہے ما فوق العادت اور ایک ما تحت الاسباب ہے یار میرے لئے پانی لاؤ آپ لا سکتے ہیں میرے لئے پانی لاؤ اریا گلاس رکھو یار رکھ لیا تو شرک فی تصرف یہ ہے کہ این یا تقید الانسانو ان غیر اللہ یا تصرف غیر اللہ جو ہے اس کو تصرف حاصل ہے فی الامور اللہ ان امور میں اللہ فوق العادت ہے جو ما فوق الاسباب ہے فوق العادت ہے ما فوق الاسباب امور کے اندر اس کارساز سمجھے اس کو یہ شرک فی تصرف ہے چنانچہ آپ پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ اللہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور سمالذین کفروا بربهم یادلون افسوس کی بات ہے پھر بھی کافر اللہ کے پارٹنر بناتے ہیں یسوون بربهم اللہ کے برابر کسی کو قرار دیتے ہیں یہ شرک فی تصرف ہے مولانا شرک فی الدعا شرک فی الدعا کہ ان یدعو غیر اللہ ہوا ان یدعو غیر اللہ ویطلب حوائجہو من غیر اللہ ان یدعو غیر اللہ ویطلب حوائجہو منہو غیر اللہ کو پکارے اور غیر اللہ سے اپنی حاجتیں مانگے غیر اللہ سے اپنی حاجتیں مانگے وَمَا لَا يَسْتَجِّبُوا لَهُ الْاَيُّمِ الْقِيَامَتِ غم تریشانیوں کو دور کر دے یہ شرک فی دعا ہے جی یہ چیزیں اللہ سے مانگنی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بعض حضرات جا کر کے حضرتِ اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مزارِ مبارک پہ ایسے رخ بھو کر کے حضرت میرا فلانا مسئلہ حصل کر دے حضرت میرا فلانا مسئلہ میں کرزدار ہوں حضرت میرا مسئلہ حل کر دے اور آپ کہتے رخ پکڑ کر اس کو کہتے دفع ہو جاؤ قبلے کی طرف رخ کر کے مانگا کرو یہ خود اسی کی طرف قبلے کی طرف رخ کر کے مانگتے تھے ماشاءاللہ اس میں عرب اچھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کا خوف تو کرو ظالب تو اس سے مانگتا وہ خود اللہ سے مانگتا تھا اس لئے ہندو کیا کہتے ہیں ہندو کہتے ہیں تم جن کو پوچھتے ہو جن سے مانگتے ہو وہ زمین میں پڑے ہیں ہم جن کو پوچھتے ہو ہمارے سامنے کھڑے ہیں بولو تم جن کو پوچھتے ہو جن سے مانگتے وہ زمین میں پڑے ہیں اور ان کا بت جو ہوتا ہے وہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں ہم جن کو پوچھتے ہیں وہ ہمارے سامنے کھڑا ہیں اور تمہارے معبود زمین میں پڑا ہے وال کھڑا خیر منل پڑا کھڑا تو پڑا اسے تو اچھا ہے نا تو اس ہندو کا جواب آپ کے پاس کیا ہے اس ہندو کا اور وہ جو بزرگ ہے جس کو تو پوچھتا ہے اس سے پتا کر لے کہ تیری زندگی کس کو پوچھتے ہوئے گزر گیا اس غریب سے پتا کر دے کہ اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا جو دنیا میں کہ آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت لوگوں کی دلوں میں پیوست ہو گئی ہے یہ بتا دو کہ یہ انچا مقام آپ نے کہاں سے حاصل کیا تو وہ یہ کہے گا کہ توحید سے اللہ نے مجھے دیا میں خود محمد رسول اللہ کی جوتے سیدھے کرتا رہا اور خود میں اللہ ہی کو پوچھتا رہا اللہ نے جو مقام دیا تو بزرگ کے جو زندگی طرز زندگی اس کو تو اپناتا نہیں خود بزرگ کو جا جا کر دعا کرو بس غریب کے سلام کرو اس کو اس کو عصال سباب کرو اس کے لئے پڑھ کر کے چف کرو بھئے ٹھیک ہے باکہ آپ کہتے کہ جی چھ لاک روپے کا کرزدار ہوں اس کو یہ چھ لاک روپے کا کرزدار ہوں چھ لاک روپے کا کرزدار ہوں چھ لاک دوسرے نکس کر کے تھپڑ مارا کعبت اللہ کے اندر دعا کر رہے کہ اللہ چھ لاک مجھے دے دو تھپڑ مارا کہیں لگے کہ چھ لاک تجھے چاہیے تو پشین میں میں آپ کو دیتا ہوں سمجھے تم یہاں کروڑ سے مانگا کروڑ مانگا کرو چھ لاک کیوں مانگتے مزرگوں کو جا کر کہ آدمی سلام کرے ان عیسیٰ لے سواب کرے یہ کرے باقی ان سے حاجتیں مانگنا یہ کرنا یہ شرک فیل دعا ہے مولانا میں نے ارز کیا کہ ان یدعو غیر اللہ ویطلب حوائجہو منہو اور اپنی حاجتیں غیر اللہ سے مانگیں ایک شرک فیل عبادت ہے کہ عبادت کے اندر ان کو پارٹنر بنائیں ما نعبدوم الا لیقربونا الاللہ ہم ان کی عبادت کسی اور غرض کیلئے نہیں کر رہے اس لئے کر رہے عبادت تو ان کی اس لئے کر رہے کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب تو عبادت میں شرک تو کر دیا آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے مولانا شرک فیل عبادت چنانچہ سورہ یونس میں آپ پڑھیں گے انکنتم فی شک من دینی فلا اعبداللدین تعبدون من دون اللہ اب میرے دین میں آپ کو شک کر لو لیکن میں کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کروں گا میں عبادت تو صرف اللہ کی کروں تم کرو تمہاری بائیکارٹہ اور دشمنی اسی وجہ سے مجھ سے ہے کہ میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا میں عبادت میں اللہ غیر اللہ کو شرک کبھی نہیں کروں گا انکنتم فی شک من دینی فلا اعبداللدین تعبدون من فلا اعبداللدین تعبدون من دون اللہ جن غیر اللہ کی آپ عبادت کرتے میں نہیں کروں گا یہ شرک فیل عبادت ہے مولانا شرک فیل علم چوتی قسم ہے شرک فیل علم شرک فیل علم یہ ہے اللہ جو جانتا ہے یہ بھی جانتا ہے اللہ کے علم میں کسی کو شرک کر دے قُلْ لَا يَعْلَوْ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهِ شرک فیل برکات اَنْ يَتَبَرَّقَ بِغَيْرِ اللَّهِ غیر سے برکتیں حاصل کریں قَمَا يُتَبَرَّقُ بِاللَّهِ جیسے اللہ سے برکتیں حاصل کی جاتی ہے اَنْ يَتَبَرَّقَ غَيْرَ اللَّهِ بِغَيْرِ اللَّهِ غیرُ اللَّهِ غیر اللہ سے برکت حاصل کرنا چاہے قَمَا يُتَبَرَّقُ بِاللَّهِ جیسے اللہ سے برکت اور پورے قرآن کے اندر تبارک کا لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے سب کو سبحان اللہ زور لگاؤ نہیں میں نے اردت کہ زور لگاؤ اس کے خلاف نکالو آپ دوسرے زور لگا رہے ہیں تبارک اللذی نزل الفرقان لعبدی لیکون لیلعالمین نزیرا تبارک اللذی جعل فی السمائی بروجا و جعل فی آسراج و قمر منیرا تبارک اللذی بیدہ الملک و علا کل شئی قدیر و کلمت تبارک مختصم بہی سبحانہ وتعالی تبارک ہمیشہ اللہ کے ساتھ خاص ہے یہ شرک فی البرکات انیت برک بغیر اللہ کہ غیر اللہ سے برکات حاصل کرے کما یتبرک بللہ جیسے کہ اللہ سے برکت ہے حالانکہ میں نے آپ سے عرض کر دیا لفظ تبارک قرآن پاک میں مختصم بللہ سبحانہ وتعالی یہ اللہ تعالی کے ساتھ غیر اللہ کے ساتھ نہیں ہے اور قرآن چونکہ قرآن کیلئے برکت کے الفاظ ہے وَهَدَا كِتَابٌ اَنْزَلْلَاوْمُ بَارَكُنْ اس میں بھی برکت ہے سمجھے رمیہ کی نہیں اس میں بھی اللہ کبھلا کر یہ کی برکت ہے تو قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور وہ کلام اللہ اللہ کا غیر ہے ہی نہیں ہے سمجھے وہ اللہ کا غیر تو نہیں ہے اللہ کی صفت ہے یہ شرک فی البرکات ہے مولانا ایک شرک فی الخوف ہے اَنْ يَخَافَ غَيْرَ اللَّهِ كَخَوْفِهِ مِنَ اللَّهِ اَنْ يَخَافَ غَيْرَ اللَّهِ كَخَوْفِهِ مِنَ اللَّهِ غیر اللہ سے اس طرح ڈر ہے جیسے کہ اللہ سے ڈرتا ہے اَنْ يَخَافَ غَيْرَ اللَّهِ كَخَوْفِهِ مِنَ اللَّهِ جیسے اللہ سے ڈرتا ہے چنانچہ اببالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یہ جو الفتح الربانی ہے اس کی کتاب ہے خیال کر لینا ایک ہے الفتح الرحمانی سمجھے تو حضرت کی اس کتاب میں ہے جس سے تو ڈرتا ہے تو تیرے الہ معبود وہی ہے فتح الرحمانی جس سے تو ڈرتا ہے تیرے خدا وہی ہے اور جس پر تیرا بھروسہ ہے تیرا خدا وہی ہے یہ شرک فی الخوف ہے مولانا ایک شرک فر رجا ہے شرک فر رجا یہ ہے غیر اللہ سے اپنے حاجتوں کی پوری ہونے کی امید رکھے یا دوسرے الفاظ میں کہہ دو کہ یرجو رحمت الغیر علیہ غیر اللہ کی رحمتوں کی امید رکھے جبکہ اللہ فرماتے ادعو ربکم تذرواں و خفیہ آجزی اور آہستگی سے مجھ سے مانگا کرو اور اپنے حاجتوں کی پوری ہونے کی مجھ سے امید رکھا کرو ایک شرک فی المحبت ہے شرک فی المحبت ہے ان یحب غیر اللہ کا حب ہی للہ غیر اللہ سے ایسی محبت رکھے کہ جیسے اللہ سے محبت رکھی جاتے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَلْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ مولانا محبتوں کی نویت ہوتی ہے محبت ہے والد صاحب کی محبت کی نویت الگ ہے والدہ کی الگ ہے بڑے بھائیوں کی الگ ہے چھوٹے بھائیوں کی الگ ہے بہنوں کی الگ ہے سمجھے لیکن ان کی محبتوں میں کسی کو احتلام تو نہیں ہوتا غسل اس پر واجب نہیں ہوتا بی بی کی محبت ہے جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے آپ کو مسئلہ سمجھا گئے بچوں کی محبت ہے والدیں کی محبت ہے سب کی ہے لیکن کسی میں غسل واجب نہیں ہوتا بی بی کی محبت میں غسل بھی واجب ہو جاتا زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں آپ سمجھے یہ سب کی محبوب ہے لیکن فرق ہے ان میں آیا مسئلہ سمجھے لیکن ان کے گالی دینے میں آدمی مومن برداشت کرتا ہے ان کو کوئی گالی دے دے بی بی کو گالی دے دے بہنوں کو گالی دے دے مومن برداشت کرتا ہے لیکن اللہ کو کوئی گالی دے دے ہے پتھان کے بچے کو دیکھا کہ اس نے کہاں سے پسٹل اٹھا کر کے لے گئے اور اس منحوس کو جو کادیانی تھا جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا پشاور میں کیسے مارا خالد نام کیا نام خالد خالد میں نے کہا مولویوں سے تو یہ کام نہیں ہوتا تبلیغیوں سے یہ کام تو ہوتا نہیں ہے اس پتھان کے بچے نے کمال کیا کہ کاش اگر اس کی جوتے مجھے مل جائے تو میں اپنے سر پہ رکھوں کہ کتنا بڑا عاشق ہے کہ نبی کی جہنم دشمن کو جہنم میں پہنچا دیا میں نے یہ اعلان کیا تو چند دنوں کے بعد اس کی چادر پہنچ گئی کہ یہ چادر میرے استاجی کو دے دینا اس نے اپنی چادر بھیجی چادر اس کی آگئی یہاں کہ یہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے استاجی یہ چادر اس کو دے دینا نہ ہمارا وہ شاگرد ہے نہ کچھ ہے لیکن ظاہر ہے کہ استاد تو وہ ہے ہم تو شاگردیں کہ محمد کے عاشق بھی اس طرح خدا کے عاشق اللہ کے اللہ سے محبت رکھنے والے لوگ سمجھے لیکن بعض لوگ ایسے کہ غیر اللہ سے اس طرح محبت رکھتے ہیں کہ جیسے اللہ سے یحبون غیر اللہ کحبہم للہ یحب غیر اللہ کحبہی للہ غیر اللہ سے اس طرح محبت وہ بالکل خدا کی گالی کو پھر بھی پرداشت کرتا ہے پیر کی گالی کو پرداشت نہیں کرتا اپنے معبودوں کے بوتوں کے تو یہ شرک فی المحبت ہے نوہ شرک فی الشفاعت وَحَا وَلَا شُفَعَعُنَا اِنْدَ اللَّهِ یہ خدا کیا ہماری سفارش کریں گے شفاعت کا انکار نہیں ہے شفاعت تو ہے لیکن بوت سفارش کرے اور غیر اللہ جو مستحق شفاعت نہیں ہے وہ بھی شفاعت کرے باقی شفاعت کے اہل سنت والجماعت کائلے شفاعت میں تین چیزیں ہیں مولانا شفی سفارش کرنے والا وہ مسلمان ہو موحد ہو مشفو لہو جس کے لئے سفارش کی جارہے ہیں وہ مسلمان اور موحد ہو اور شفاعت بدون اذن اللہ نہ ہو بلکہ بے اذن اللہ ہو منظر اللہ یشفع اندہو اللہ بے اذن شفاعت کے لئے یہ تین چیزیں ضروری ہیں شفی مسلمان ہو مشفو لہو جس کے لئے سفارش کی جارہی ہے وہ بھی مسلمان ہو اور شفاعت بِعِذْنِ اللَّهِ بِعِذْنِ اللَّهِ شَفَاعت یہ شرک فِي شَفَاعت ہے مولانا دسویں چیز ہے شرک فِي تَسْمِیَة نام رکھنے کے اندر عبداللہ عبدالرحمن رکھ دو تو ٹھیک ہے عبداللہ عبدالرحمن عبدالرحمن، عبدالشکور، عبدالغفور، عبدالصبور، عبدالمومن یہ سب اللہ کی صفات ہیں ان کا بندہ تو عبد ہے اللہ کا تو بندہ عبد ہے عبد ہی ہے لیکن عبدالنبی عبدالنبی رسول بخش عبدالنبی رسول بخش یہ شرک فِي تَسْمِیَة کے اندر آتے سمجھا ہے مولانا یہ شرک فِي تَسْمِیَة میں ہے یہ انشاءاللہ نبی پارے میں سورِ عرف کے آخر میں مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور ایک ہے شرک فِي لفیل گیاروی چیز شرک فِي لفیل کا مطلب ہی ہوتا ہے تحلیل اور تحریم میں حلال اور حرام کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دینا اس لئے اللہ فرماتے مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ یہ جو اونٹن کے نام رکھ کر کے آپ نے ان کو حرام قرار دیا اللہ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا یہ تم نے اپنے بطوں کے نام پہ ان کو حرام قرار دیا ان میں سے کوئی بھی حرام نہیں مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ یہ شرک فِي لفیلے مولانا اس کے بعد مسئلہ مولانا قرآن پاک میں ایک سلسلہ ہے دو قسم کے قرآن پاک کی ترتیب ہے مولانا ایک ترتیب تلاوتی ہے جو آپ کے سامنے ہے سور فاتح ہے سور بقرہ ہے سور عالم رانے سور نساء ہے سور مائدہ ہے یہ ترتیب تلاوتی ہے اور ایک ترتیب نزولی ہے ترتیب نزولی مکی صورتیں پہلے ہیں مدنی صورتیں بعد میں مکی صورتیں پہلے اور مدنی صورتیں بعد میں آپ بات سمجھ رہے ہیں اس میں پھر یہ کہ یہ ترتیب نہیں ہوگی اس میں اب آپ دیکھیں کہ جیسے سور فاتح مکی ہے پہلے اور سور بقر مدنی ہے سمجھے لیکن اس طریقے پہلے نہیں ہوگا کتنے پھر مکی صورتیں بعد میں آ رہی ہیں تو ترتیب اس میں وہ ترتیبیں نزولی ہیں یعنی ترتیب تلاوتی میں ہو سکتا کہ ایک چیز مقدم ہے لیکن ترتیب نزولی میں مؤخر ہے جیسے اقراب اسم ربکہ ترتیب نزولی میں مقدم ہے لیکن پڑھنے میں ترتیب تلاوتی کے اندر بلکل مؤخر ہے یہ چیز جو ہے نا مکی اور مدنی یہ کتی نہیں ہے کہ یہ چیز پکی طور پر مکی ہے یا مدنی ہے چنانچہ اس میں اشتباں بہت ہوتا ہے پھر کتنی مکی صورتیں ان میں مدنی آیات ہیں اور کتنی مدنی صورتیں ان میں مکی آیات ہیں اور مکی اور مدنی وہ کتی چیز ہے نہیں لیکن تاہم قرآن سمجھنے کیلئے بہرالی ہے کہ ان چیزوں کا سہارا لینا ہمیں پڑتا ہے اور اس سے قرآن سمجھنے کے اندر بڑی مدد مل جاتی ہے لہذا کچھ پہچان اس کیلئے علماء نے کچھ اصول مقرر کی ہے وہ یہ ہے مَا نَزَلَ قَبْلَ الْحِجْرَتِ فَمَكِّيُنُ وَمَا نَزَلَ بَعْدَ الْحِجْرَتِ فَمَدَنِيُنُ حجرت سے پہلے جو صورتیں ہیں حجرت سے پہلے ظاہر ہے کہ مکی زندگی آپ کی تیرہ سال ہے اور مدنی زندگی دس سال ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو مَا نَزَلَ قَبْلَ الْحِجْرَتِ حجرت سے پہلے نازل شدہ صورتیں وہ مکی ہے وَمَا نَزَلَ بَعْدَ الْحِجْرَتِ فَمَدَنِيَّتُ اور حجرت کے بعد نازل شدہ وہ مدنی ہے ایک مسئلہ مولانا دوسرا یہ ہے السورت اللہ تھی فیہا کلا فمقیتن کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون تو السورت اللہ تھی فیہا کلا جن سورت کے اندر کلا کلا آیا ہو وہ مکی ہوں گے اور جن میں یہ نہیں ہے تو مدنی کلا والا مکی ہوگا تیسری چیز مولانا سجد تلاوت مکی سورتوں کے اندر ہے مدنی سورتوں میں سجد تلاوت نہیں ہے اور آیت سجدہ چودہ ہے ہنفیہ کے ہم بھی چودہ ہے شافیہ کے ہم بھی چودہ ہے تھوڑا سا اختلاف ہے امام احمد کے ہم پندرہ ہے وہ مسئلہ آئے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ تو آیت سجدہ تلاوت کی آیت جن سورتوں کے اندر ہے وہ مکی چوتھی بات مکی سورتوں کے اندر جہاد کا تذکرہ نہیں ہے مدنی سورتوں کے اندر چونکہ جہاد کی اجازت مل گئی مدینے میں مدنی سورتوں میں جہاد کا تذکرہ ہے لیکن ایک بات ذرا یاد کر لینا علماء کرام یا علماء بنی اسرائیل مکی سورتوں کے اندر جہاد کا ذکر آئے گا لیکن وہ جہاد مجاہدتوں سے مشتق ہوگا اور جو اصل جہاد جو لڑنے والا ہے وہ جہادوں سے مشتق ہے مثلا واللدین جہادو فینا لنہ دی انہو سب لنا اب یہ ہمارے بعض حضرات جو جہاد سے بھاگنے والے جہاد سے تو میں بھی بھاگنے والا ہم بزدل قسم کے لوگ ہیں سمجھے اللہ تعالیٰ یہ کہ ارتداد والی موت سے بچائیں جہاد کی نیت کر لو بس سمجھے نیت کر لو کی ضرورت آئے گی تو کر لیں گے ورنہ یہ ہے کہ سنا ہے کہ جہاد تو بہت اچھی چیز ہے سنا ہے شہادت بھی بڑی اچھی چیز ہے لیکن سالے جان سے مار دیتے ہیں بلو چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن کیا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں جہاد یجاہدو جہادن اس کا منہ تلوار سے لڑنا سمجھتے ہیں اور جہاد یجاہدو مجاہدتن اس کا منہ تبلیغ میں بستر اٹھانا ہے صرف مصدر سے فرقائے گا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں مصدری سے اس کا فرقائے گا رجا یرجع رجعن اس کا منہ لوٹانا رجا یرجع رجعن اس کا منہ لوٹنا راجعن کا منہ آئے گا لوٹنے والا اور راجعن کا منہ آئے گا لوٹانے والا صرف مصدر کا فرق ہوگا لبس یلبسو کپڑا پہننا لبس یلبسو خلط ملت کرنا حق کو باطل کے ساتھ باطل کو حق کے ساتھ ملا آپ کو بات سمجھ میں آگئی کہ جہاد مجاہدت سے اگر ہو تو وہ مکی آئیتوں میں ہوگا لیکن مدنی آئیتوں میں جو آیا ہے جہاد وہ مجاہدت سے نہیں بلکہ جہاد سے یہ مسئلہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر آئے گا تو چوتھی بات عرض کراتا کہ مکی صورتوں کے اندر جہاد کا تذکرہ نہیں ہے پانچوہ مسئلہ یہ ہے جن صورتوں کے اندر یا ایوہنہ سو ہو وہ مکی صورتیں ہوں گے اور یا ایوہ اللہ دین آمنو وہ مدنی صورتیں یا ایوہنہ سو مکی صورتیں لیکن سور بکر اس سے مستثنہ ہے سور بکر مدنی ہے لیکن پھر بھی یا ایوہنہ سعبدو ربکم اللہ دیس میں آگیا ہے یہ استثناب کر لے لیکن عام طور پر یہی ہے کہ یا ایوہنہ سو مکی صورتوں میں اور یا ایوہ اللہ دین آمنو مدنی صورتوں میں چٹی صورت مولانا توہید اور رسالت کے مسائل توہید اور رسالت یہ مکی صورتوں میں ساتھوہ یہ ہے مکی صورتیں چھوٹی ہوں گے بنسبت مدنی صورتوں کے مدنی صورتیں لمبی صورتیں ہوتی ہیں مکی صورتیں میں نے کہے چھوٹی ہے بنسبت مدنی کے آٹھوہ مسئلہ یہ ہے آدم علیہ السلام کا قصہ مکی صورتوں میں ہے البتہ سور بکر اس سے مستثنہ ہے سور بکر مدنی ہے لیکن آدم علیہ السلام کا قصہ ہے اس میں اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں ہے وہ مکی صورتوں میں نوی ایک صورت ہے منافقین کا تذکرہ مکی صورتوں میں نہیں ہے منافقین کا ذکر وہ مدنی صورتوں میں ہے اس لئے کہ منافقین یہود زیادہ ہیں اور یہود سے اثر حاصل کرنے والے ان کی اثرات یہ مدینہ میں ہیں مکی صورتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ نہیں ہے مدنی صورتوں میں ہے دسوہ مسئلہ مشرقین کے ان پر رد وہ مکی صورتوں میں ہے اور گیاروہ ہیں استعارات اور تمثیلات اس پر مستقل مفسرین نے کام کیا ہے استعارات اور تمثیلات یہ مکی صورتوں میں ہے مسئل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمسل الانکبوت اتخذت بیتا و ان اوہن الویوت لبیت الانکبوت لو کانو یعلمون ہو گیا مولانا اب اس کے بعد آجا مولانا اب ہوگا قرآن مجید شروع ہو جائے گا ایک دو باتیں عرض کر لیتا ہوں پھر جا کر چائیں پی لو سورہ فاتحہ کے بارے میں دونوں کو موجود ہیں اچھا اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے سورت الشفا بھی ہے سورت السلاة بھی ہے سورت القنز بھی ہے سورت الوافی بھی ہے سورت الشافی بھی ہے یہ مختلف اس کے نام ہے لیکن سورہ فاتحہ کے نزول کے بارے میں مکی روایت بھی موجود ہے مدنی روایت بھی موجود ہے اس لیے بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ تقرار ہے تقراری نزول ہے اور یہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے مکہ کے اندر بھی اس کا نزول ہوا ہے اور مدینہ میں بھی اس کا نزول ہوا ہے لیکن آپ حضرات جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ اصل قانون یہ ہے ادم تقرار فی نزول نزول کے اندر ادم تقرار بہتر ہے تقرار سے ادم تقرار بہتر ہے اس وجہ سے یہ صرف مکی ہے مدنی والا قول مرجو ہے قانون کیا ہے یعنی اذا وقال اختلافو فی التقرار وعدم التقرار تقرار اور ادم تقرار میں جب اختلاف ہو تو فعدم التقرار اولا ادم تقرار اولا ہے لہذا سور فاتح میں مکی ہی متعین ہوگی یا مدینہ میں اس کا نزول نہیں مکی میں تقرار سے بچنے کے لیے الاسلو الزابطة وعدم التقرار ذابطہ ادم تقرار کا ہے ایک فائدہ آپ نے لکھ لیا دوسرا یہ لکھ لو کہ سورہ فاتح کا ما قبل کے ساتھ ربط نہیں ہے باقی پورا قرآن کا ما قبل کے ساتھ ربط ہے سورہ فاتح سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں تو کس کے ساتھ ربط کروگی ہاں ملنگو تو اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ ہر سورت سورت الہیقہ کا ربط سورت سابقہ کے ساتھ ہوتا ہے ہر سورت کا سورت الہیقہ سورت سابقہ اور سورت الہیقہ کے ساتھ آگے پیچھے ہی ربط ہوتا ہے لیکن سورہ فاتح کا لاہیقہ کے ساتھ تو ربط ہے لیکن سابقہ کے ساتھ نہیں ہے اس لئے کہ اس سے سابقہ تو کچھ آئی نہیں ہے دو باتیں ہیں تیسرا یہ نوٹ کرلو سورہ فاتح تیس پاروں میں سے کسی میں داخل نہیں ہے سورہ فاتح تیس پاروں میں سے یعنی پارے اول کے ساتھ بھی نہیں ہے دوسرے کے ساتھ بھی نہیں ہے کہ یہ الگ ہے کیوں اس لئے کہ یہ ام القرآن ہے قرآن کی ماں ہے اور اصل ہے اما بیٹے میں داخل نہیں ہوتی بیٹے اولاد امی میں داخل ہوتے ہیں کیا رز کر رہا ہوں یہ ام القرآن ہے نا تو الفاتح تو لیسد بداخلت فی الاجزاء السلاسین اجزاء السلاسین کے اندر داخل نہیں ہے والاجزاء السلاسین اور اجزاء السلاسون داخلت فی الفاتح تیو فاتح میں داخل ہیں اس لئے کہ لئنہا اموہا وہ ام کی ام ہے تو اولاد تو ام میں ہیں ام کے تحت ہے لیکن ام اولاد کے تحت نہیں ہے یہ کس کو سنجھ میں آگیا ہے اور ام کیا ہیں ام کا معنی اصل اور قائدہ کیا ہے قائدہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سور فاتح ام القرآن اصل القرآن ہے پورا قرآن سور فاتح کے طرف جائے گا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دو کہ مزامین القرآن ہے قرآن کے مزامین یہ سب کے سر ترجویل الفاتح فاتح کے طرف جائیں گے اور فاتح کا موضوع کیا ہے اس کا موضوع توحید اور التوحید راس الطاعت وہ طاعت کی راس سر ہے ہاتھ کٹے تب بھی بچتا ہے انسان پاؤں کٹے تب بھی بچتا ہے سر کٹے بچتا نہیں ہے توحید ختم ہوگے تو کچھ بھی نہیں میں عرض کراتا کہ سور فاتح کا ماں قبل کے ساتھ ارتباط نہیں ہے سورت اللہ کا بھکرا کے ساتھ تو ہے عرض لیکن سابق ہے اس سے سابق کچھ بھی نہیں ایک دوسرا سور فاتح اجزاء سلاسین کے اندر داخل نہیں ہے اس لئے کہ ام القرآن ہے اور ام القرآن اصل القرآن مزامین القرآن ترجع علیہ قرآن کے تمام مزامین اس کے طرف جائیں گے سمجھے تو تیس پارے اس کے اندر داخل ہے مزامین سب سمجھے کل شہن یعود الہ اصلی ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتے ہیں اس لئے تمام مزامین وہ یہی وجہ ہے کہ اس کا اصل موضوع توحید ہے تو توحید تو اصل راس راس الطاعت ہے اس لئے قرآن کے تمام مزامین اس کے طرف رجوع ہے لیکن یہ اس میں قرآن میں داخل نہیں ہے قرآن میں داخل نہیں اجزاء سلاسین میں کہتا ہے حصہ قرآن ہے اب ایک فتنہ یہ بھی چل پڑا کہ سور فاتح قرآن نہیں ہے اجزاء سلاسین میں داخل نہیں قرآن ہے اجزاء سلاسین میں ارز کر رہا ہوں کہ اس میں آپ داخل اس کو نہیں سمجھیں گے چونکہ اصل ہے اصل القرآن ہے ام القرآن ہے تو اس وجہ سے اصل شہ وہ مقدم ہوتی ہے فرح سے تو اس لئے سور فاتح کو مقدم کی ہے آپ کو کچھ پڑھا